بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں ہوں ایمان فاطمہ اور جیسا کہ آپ دیکھیں جیسا کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بائیومیٹرک ویریفیکیشنز کا جو ہے وہ ایک ایشو ڈیفرنٹ بینکس نے کیریئٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے باہر ہیں ٹھیک ہے تو تین طرح کے سیجویشنز ہو سکتی ہیں یا آپ نون ریزیڈنٹ آف پاکستان ہو سکتے ہیں یا آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ تیمپریری طور بھی باہر ہیں ٹھیک ہے یا آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اور آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے ایک جو انڈیویجوال ہے وہ باہر ہے ٹھیک ہے یہ تین سیجویشنز ہو سکتی ہیں تو کس طرح سے اس سیجویشن کو میٹ اپ کرنے کے لیے بائیومیٹرک ویریفیکیشن کی ریکوائیمنٹ اگر آپ کی آگئی ہے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسیئر میں اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ کوئی آفیشل نہیں ہے پاکستان کے آپ باہر یہ براؤڈ میں ہی رہتے ہیں اور وہیں پر جو آپ وغیرہ کر رہے ہیں سارا کچھ ہے تو آپ این آر پی میں کنسیدر کیے جاتے ہیں نون ریزیڈنٹ آف آگسن کنسیدر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ این آر پی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کو آپ کو ایک انڈرٹیکنگ جو ہے وہ آلائٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو ایک انڈرٹیکنگ ملے گی ٹھیک ہے وہ انڈرٹیکنگ آپ نے فل اپ کرنی ہے اور اس انڈرٹیکنگ کو فل اپ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کا پروف آف سٹرینگ ابراڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی اس میں کیا کیا آجائے گا آپ کی ویلیت پاسپورٹ کی کوپی آجائے گی جس پہ آپ کا ویزا کی ڈیٹ منشن ہوگی آپ کی ایکزٹ سٹیمپ ہوگی اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ وہاں کا ریزیڈنشل جو پرمیٹ ہے ٹھیک ہے جس کو ہم اکامہ بھی کہتے ہیں وہ آپ کا جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے جو بھی آپ کا آئی ڈی ڈاک ہے سین ای سی ہے نائی کاؤپ ہے جو بھی ہے اس کی آئی ڈی کارٹ کی کلیئر اور کوپی ہونی چاہیے اور جس بھی بینک کے ساتھ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تینہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی ریکوارمنٹس ہیں اس کے ساتھ الائٹ کی آپ ویب سیٹ بھی جائیں گے سروسیز والے آپشن بھی جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک انڈرٹیکنگ ملے گی ٹھیک ہے داؤنلوڈ ایک جرے کے نام سے ٹھیک ہے وہ آپ اس کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کریں گے فل اپ کریں گے اور اپنے بینک کو جو ہیں وہ پوسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگی آپ کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن کے جہاں وہ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہو جائے گا اسی طرحیقے سے اگر آپ ریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا کہ اور آپ کی بائیومیٹرک ظاہر سی بات ہے آپ فوراں بائیومیٹرک کے لیے نہیں آسکتے کہ اس ٹائم کے لیے آپ باہر ہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک ریزنیبل ایویڈنس دیں گے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے دے سکتے وہ پاسپورٹ آپ کا ویزا ٹھیک ہے اور جو بھی ہے آپ کی اپسنس آف کنٹری کا پروف دیں گے آپ کے آپ یہاں سے گئے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے بینک اپنے آفیس میں یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ بتایا ہوئے سارا کچھ ٹھیک ہے ایک وہ پروف ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی ویزا کی کاپی ہوگی آپ کے پاسپورٹ کی کاپی ہوگی ایکزٹ سٹیمپ ریزیڈنشل پرمیٹ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ کسٹمر کا ایک لیٹر ہوگا جس میں وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جو ایکسپیکٹی ڈیٹ آف ریٹرن ہے وہ میری کیا ہے ٹھیک ہے کہ میں رہتا پاکستان میں ہوں اور میں ابھی گیا وہاں اور اتنے ٹائم تک میں جو ہوں وہ واپس آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہ ایک لیٹر جو ہے جس میں وہ اس چیز کو کلیرلی ڈسکلوز کرے گا پھر ہے جو جوائنٹ اکاؤنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ میں اگر اس ہیں تو اسی طرح جسے میں نے آپ کو فرسٹ میں بتایا کہ اگر تو وہ نون ریزیڈنٹ ہے نون ریزیڈنٹ میں کیا ہوگا کہ وہ انڈر ٹیکنگ اور انڈر ٹیکنگ کے ساتھ وہ سارا کریں گے ٹھیک ہے جوائنٹ اکاؤنٹ میں اور اگر وہ ریزیڈنٹ ہے تو جیسے میں نے آپ کو ریزیڈنٹ کی بتائی ہیں کہ وہ سمپل کیا کریں گے پاسپورٹ سین آئی سی فغیرہ کی کاپی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہوگا لیٹر جو کہ وہ ڈسکلوز کریں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ ان کے ایکسپیکٹی ڈیٹ آف ریٹرن جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹس آگے ہیں ان ڈاکیومنٹس کو زیادہ بہتر ہے کہ آپ پاکستانی امبیسی جا کے وہاں سے سٹیمپ کروائیں گے ٹھیک ہے پاکستانی امبیسی جا کے وہاں سے آپ اس کو سٹیمپ کرائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کو پروف دیں گے کہ ہاں یہ کسٹمر جو ہے وہ وہاں پر ہے ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں کو بینک والوں کو یہ پروف دیں گے اس کے بعد یہاں پر جو بھی بینک ہوگا وہ اس کو جو ہے وہ فردر آگے لیگل اپینین کے لیے کنفرمیشن کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر بھی جائیں گے اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے آلٹرنیٹ بائیومیٹرک کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ ارینج ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ باہر بیٹھ کے بھی اپنی بائیومیٹرک وائریفیکیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک ویڈیو جس میں میں نے بہت سے کومنٹس آر سا تھا میں نے سوچا کہ میں آپ کی اس ویڈیو پر جو ہے وہ ضرور وہ بناوں تو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو یہ ہیلپفل بھی ہوگا تھانکیو سو مچ الائیڈ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے وہاں پر انیکشورے سرویسز میں جا کے آپ کو انیکشورے مل جائے گا آلٹرنیٹ ٹرین میں فر بائیومیٹرک وائریفیکیشن وہاں سے جا کے آپ وہ انیکشور ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو فل اپ کریں گے اس کے ساتھ جو بھی آپ کی پاسپورٹ کی کوپی ہے آپ کا جو بیزا سٹیمپ ہے جتنے بھی آپ کے والی ڈاکیومنٹس ہیں ان سب کو پاکستان کی امبیسی سے جا کے جو ہیں وہ آپ ویریفائی کرائیں گے کہ وہ ویریفائی کریں کہ ہاں جی یہ کسٹمر ہے اسی کسٹمر کے ڈاکیومنٹس ہیں وہ اس کو اٹیسٹ کریں گے اور وہ اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس آپ پاکستان بھی جوائیں گے اپنے بینک کو تھرو ڈی ایچل یا جو بھی آپ کا وہاں کا میل سسٹم ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیومیٹرک جو ہے وہ اگزمشن مارک کرائی جائے گی کہ یہ کسٹمر جو ہے وہ اس ٹائم پاہر ہے تو کائنڈ ڈی ان کو بیومیٹرک ویریفیکیشن کے لیے اگزمٹ کر دیا جائے تیل تین جب تک ان کے وہ اس پر بھی ڈیٹ بھی ہو جاتی کہ اچھا کب تک ان کی اگزمشن چاہیے کس وجہ سے چاہیے وہ ساری چیزیں پروف ہو کے جو ہے صرف اتنے ٹائم کا پروسیجر ہوتا ہے لمبا جتنے ٹائم میں آپ وہ اٹسٹیشن کراتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی جنرل سی انفرمیشن آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی اور آپ کے لیے یقیناً ہیلپفول ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ